اس سے لے کے دوہزار چادہ تک چلائے آنگولن جس میں سیکڑوں نوزوانوں نے اپنی آؤتی دیکھر کے کلنگانہ راججہ کا نرمان کیا تھا اس میں ہر دوسرے تیسرے دن ایک بڑا تنگا ہوتا تھا مہینوں مہینوں کرپیو رہتا تھا خطرک ریس میں مافیا ہاتھی تھے مہینوں کرپیو رہتا تھا جب میں کلنگانہ راججہ کی بات کرتا ہوں تو ایک اور پرکرٹی اور پرماتمہ کی اسیم کرپا ہوں اس راججہ پر ہے دوسری اور یہاں پر سنگھرس کرنے کا ججبہ یہاں کے نوزوانوں یہاں کے کسانوں کے من میں ہے ڈلنگانہ راججہ کی نے چلے آندولن میں ایک لمبا سنگھرس یہاں کے ناکھرکوں کو کرنا پڑا تھا انیس سو نکتر کا سنگھرس ہو ہو یا دوہجار ایک سے لے کے دوہجار چادہ تک چلائے آندولن جس میں سیکھڑوں نوزوانوں نے اپنی آؤتی دے کر کے تلنگانہ راججہ کا نرمان کیا تھا لیکن بھائیو بینو ایک طرح کانگریس تلنگانہ راججہ کی بھانوں کے ساتھ کھلوار کرتی رہی اور دوسری طرح تلنگانہ کی ستہ راججہ بننے کے بعد جن ہاتھوں میں آئی بھائیو بینو کیسی آر کے مطلط میں تیاریس نے یہاں کے سارے سپنوں کو دھو دوسریت کرنا دھو دوسریت کر دیا ہے اب بھائیو بینو تو تلنگانہ ریبنیو سرپلس سٹیٹ تھا آج یہ تین لاکھ کروڑ پے کے کرج میں جن میں دھو بابا ایک اس ٹیٹ ہے جس تلنگانہ میں دکاس کی نئی نئی سنبھاؤ نہ آگے بڑھتی وہ تلنگانہ آج مافیا راج کی چپیٹ میں آگیا ہے یہاں پہ خانم مافیا یہاں پہ بھو مافیا یہاں پہ پسو مافیا یہاں پر سنگٹی تپرات میں سنلط مافیا ہے اور اس مافیا کے خلاف ہی چیتاؤنی دینے کے لئے اور اس محبوب نگر کو پھر سے پالا مرو کے روپے ستاپک کرنے سے لے آج میں آپ کے دیچ میں یہاں پر بسکت ہوا ہو بھائیو بینو دوہجار سپرہ کے پہلے افتر قردیش میں بھی یہ مافیا اسی پرکار سے ہاں بھی افتر پردیش میں ہر دوسرے تیسرے دن ایک بڑا تنگا ہوتا تھا مہینوں مہینوں کرپیو رہتا تھا افتر پردیش میں مافیا ہاتھی تھے مافیا کی پہلے گورنمنٹ چلتی تھی آم ناغری کا کوئی سنوائی نہیں ہوتی تھی آج میں کہہ سکتا ہوں افتر پردیش میں پرنان منتری موڈی جی کے نترتو میں ان کے مارکدر سر میں افتر پردیش میں دول انچن کی بی جے پی کی گورنمنٹ ہے آم ناغری